اسلام علیکم امید آپ سب خیرے سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو انمز کیچن آج میں آپ لوگوں کے لئے کرارہی ہوں بہت ہی مزیدار ڈش دلیم بہت مزید کی بنتی ہے چکن دلیم میں بنا رہی ہوں آپ لوگ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا سردیوں میں تو ویسے ہی بہت مزید کی لگتی ہے گرمہ گرم نانو اور دلیم ہو تو مزید ہی آ جاتا ہے اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے میں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم اس کی دالیں بھگویں گے میں اس کو اوورنائٹ بھگو رہی ہوں آپ اٹلیسٹ اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لئے بھگوئے گا اگر آپ اوورنائٹ نہیں بھگو رہے سب سے پہلے میں اس میں لے رہی ہوں چاول اس میں جائیں گے آدھا کپ چاول چنے کی دال جائے گی اس میں ون اڈا ہاف کپ دلیا جائے گا ویٹ والا دلیا اس میں جائے گا ایک کپ دال ماس جائے گی اس میں آدھا کپ دال مونگ جائے گی اس میں آدھا کپ یہ دال مونگ آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو سکرپ کر سکتے ہیں دالوں کے پانی کو اچھی طرح دو سے تین دفعہ آپ لو نکال کے اس کو پوری رات کے لئے بھگو کے چھوڑ دیجے گا اب اسی پانی میں میں اپنی دالیں یہاں پہ پکاؤں گی اس میں مزید پانی ایڈ کروں گی کیونکہ میں اسی میں ہی چھکن بھی ساتھ ایڈ کروں گی تاکہ چھکن کا ایک بڑا اچھا سا فلیور آجائے اور یخنی بھی اس کی ساتھ بنجائے میں یہاں پہ بون والا چھکن لے رہی ہوں ہاف کے جی آلموس یہ چھکن تھا آپ چاہیں تو ونگز لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو صرف نیک والا ایریا لے سکتے ہیں آپ نے بس بون والا چھکن لینا ہے تاکہ اس کی ایک اچھی سی یخنی بنجائے اس کے بعد میں اس کو بوئل کرنے سے پہلے اس میں ون ٹی سپون ڈالوں گی لال میچ ون ٹی سپون ڈالوں گی نمک اور ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی حل دی اس میں پانی آپ اپنے اکورڈنگ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کو ہل موسٹ میں گھنٹے دیر گھنٹے کے لیے ہلکی آگ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ میرا چکن اور میری دالیں اچھے سے اس میں گل جائیں میں ککر یوز نہیں کرتی ہوں آپ اگر ککر میں یوز کر لیں تو آپ کی چوائس ہے لیکن میں اس کو اسی طرح پرفر کرتی ہوں بنانا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دالوں میں ہلکا ہلکا عبال آنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس کو ہلکی آگ پہ گھنٹے دیر گھنٹے کے لیے پکاؤں گی جب تک ہماری دالیں اور چکن گل رہی ہے جب تک ہم اس کے باقی سٹیپس کر لیتے ہیں میں یہاں پہ سب سے پہلے لے رہی ہوں ایک پین میں ہاف کپ آئل اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک پیاز پیاز کو میں نے یہاں پہ انین کٹ میں کٹ کر لیا اگر آپ کے پاس چھوٹا پیاز ہے تو آپ دو پیاز لے لیجے گا اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا پیاز ہے تو آپ ایک ہی لے لیجے گا اب اس میں میں ایک ٹیبل سپون بھر کے لیسن ادھر کا پیسٹ آٹ کروں گی اس کو دو سے تین منٹ کے لیے میں یہاں پہ بھونوں گی اس کے بعد میں اس میں اپنا چکین ایڈ کر دوں گی چکین میں یہاں پہ لے رہی ہوں بولنس ہاف کئجی اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں میں نے کٹ کر لیا تھا آپ چاہیں تو بھڑے بریس پیسز میں بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو چھوٹے پیسز میں ایڈ کروں گی چکین ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو ہائی فلیم پہ کلر چینج ہونے تک پکاؤں گی اگر ایک سے دو منٹ میں اس کا کلر چینج ہو گیا تھا اس کے بعد میں اس میں سپائسز ایڈ کروں گی سپائسز میں اس میں جائے کا نمک ایک ٹی سپون اس میں نمک ایڈ ہوگا ایک ٹی سپون اس میں لال مش کا پاورڈر ایڈ ہوگا اور ہاف ٹی سپون اس میں حلدی ایڈ ہوگی یہ تینوں سپائسز ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو ہائی فلیم پہ ایک سے دو منٹ کے لیے پکاؤں گی اس کے بعد میں اس کو ڈھک کے لو فلیم پہ دس سے بارہ منٹ کے لیے پکاؤں گی جب تک چکن اچھے سے گل نہ جائے چکن کو میں نے یہاں پہ بارہ منٹ کے لئے پکائے تھا آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے اپنا تھوڑا پانی چھوڑا ہوا ہے اب میں اس کو ہائی فلیم پہ پکاؤں گی اس کے بعد میں اس میں ٹوماٹر ایٹ کروں گی ٹوماٹر میں یہاں پہ لے رہی ہوں دو عدد جن کو میں نے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اور اس میں ہاف کپ جائے گی دہیں ان دونوں چیزوں کو میں اس ٹیچ پہ پانچ سے ساتھ منٹ کے لئے ہائی فلیم پہ پکاؤں گی اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ جو چکن کا اور دہیں کا پانی ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے اور چکن کو میں اسی میں ہی توڑ لوں گی اسی میں ہی میں نے اس کو کرش کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایزی لیے سپیچولا سے ٹوٹ رائے چکن میرا اچھے سے یہاں پہ گل چکا ہے ہم نے اس میں چکن شیڈ کر کے ڈالنا ہے چکن کا پانی یہاں پہ اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے آپ کا چکن کا مسالہ یہاں پہ ریڈی ہے آپ اس کو خاص سے شیڈ کر لیں یا سپیچولا سے جیسے میں اس کو توڑ رہی ہوں ویسے توڑ لیں جیسے آپ کو ایزی ہے آپ اس کو شیڈ کر لیں کیونکہ اس میں شیڈڈ چکن آرڈ ہوگا اب تب تک ہم اپنی دالوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری دالیں کہاں تک پہنچی ہیں میری یہاں پہ دالیں اور چکن اچھے سے گل چکا ہے اب میں یہاں پہ چکن کے پیسیز نکال لوں گی اور اس کو بونز سے علیدہ کر دوں گی سارے میں یہاں پہ چکن کے پیسیز نکال رہی ہوں اور یہ جو چکن کے پیسیز ہیں اس کو بھی ہم لوگ شیڈ کر لیں گے اور بونز نکال دیں گے چکن کے سارے پیسیز میں نے یہاں پہ نکال لیا اب ہم اس کو میش کریں گے میش کرنے کے لیے میں یہاں پہ لگری کا چمچ لے رہی ہوں آپ چاہیں تو ہینڈ بیٹر جو ہوتا ہے اس سے بھی اس کو میش کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں کوئی مشین یوز نہیں کر رہی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مشین یوز کرنے سے ٹیسٹ میں تھوڑا سا ڈیفرنس آتا ہے تو میں اس لیے اس کو اسی سے ہی میش کروں گی اس سے تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن چیز کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے نیچے میرا فلیم ساتھ ساتھ چل رہا ہے میں نے اس کو بند نہیں کیا میں اس کو اچھے سے میش کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک یہ یہاں پہ میش ہو چکی ہے لیکن میں اس کو اتنا میش کروں گی کہ اس میں دالوں کا کوئی دانہ نہ رہے یہ وہ چکن ہے جو ہم نے اس میں سے ابھی نکالا تھا جو بون والا چکن تھا اس کو میں نے شرڈ کر لیا ہے وہ اس میں آٹھ کروں گی اور جو میں نے یہ چکن علیدہ سے بنایا تھا اس کو بھی اب میں اس مکسچر میں آٹھ کروں گی اور اس کو بھی میں ساتھ ساتھ اسی میں ہی میش کروں گی ویسے یہ شرڈڈ ہے لیکن ساتھ ساتھ میں اسی چومت سے اس کو میش کرتی رہوں گی اب میں اس میں ایک ٹی سپون ہری مرچوں کا آٹھ کروں گی ہری مرچیں آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ کے چوائس پہ ہے اب اس میں میں دلی مسالہ آٹھ کروں گی دلی مسالے کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن بوکس میں آٹھ کر دوں گی آپ اس کو وولو کر لیجئے گا ہومیڈ دلی مسالہ دو ٹیبل سپون میں یہاں پہ دلی مسالہ لے رہی ہوں ون ٹی سپون میں یہاں پہ لے رہی ہوں کالمش کا پاوڈر ون اینڈ ہاف ٹی سپون میں لے رہی ہوں گرم مسالے کا پاوڈر چاٹ مسالہ ون اینڈ ہاف ٹی سپون لے رہی ہوں آپ یہ سپائسز اپنے اکورڈنگ ارجسٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو سپائس لیول چاہیے آپ پہلے اتنے مسالے آٹھ کر لیجئے گا اگر آپ کو لگے کہ آپ کو سپائس زیادہ چاہیے تو آپ اس میں ہری مرچیاں کالمش تھوڑی سی زیادہ کر سکتے ہیں ورنہ یہ سپائس لیول بہت نورمل ہے اور بہت مزے کے ہیں ہر کوئی اس کو ایزی لی کھا سکتا ہے یہ سارے مسالے آٹھ کرنے کے بعد میں اس میں آلموسٹ ایک لیٹر پانی اور آٹھ کروں گی کیونکہ اب بھی اس کو ایک سے ڈیر گھنٹے کے لیے میں نے حل کیا آپ کو مزید پکانا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ آپ چمچ ضرور ہلاتے جائے گا آلموسٹ ہر دو سے تین منٹ بعد چار منٹ بعد آپ اس کا چمچ ضرور ہلاتے جائے گا ورنہ آپ کی دلیم نیچے سٹک کر جائے گی تھوڑی محنت کا کام ہے لیکن یہ بہت مزے کی بنتی ہے آپ لوگ ایک دفعہ گھر بنائیں گے آپ لوگ دوبارہ باہر سے نہیں کھائیں گے یہ بہت مزے کی بنائیں گی تو آپ اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے لو فلیم پہ بکا لیجے گا آپ کو جتنی کاری کرنی ہے آپ پھر اس کی کنسسٹنسی اپنے اکورڈنگ سٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری دلیم آلموسٹ ہاف رہ چکی ہے اچھی طرح یہ پک چکی ہے اب بھی میں اس کو تھوڑا سا اور گھاڑا کروں گی کیونکہ مجھے یہ تھوڑی سی گھاڑی کنسسٹنسی میں پسند ہے آپ کی مزے دار دلیم یہاں پہ تیار ہے آپ چاہیں تو اس کو آئل کا ترکہ بھی لگا سکتے ہیں اوئل اور پیاس کو لائٹ براؤن سا کر کے آپ اس کے اوپر رائٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں یہ ایسے بھی بہت مزے گی لگتی ہے میں نے اس کو آئل کا ترکہ لگایا ہے اٹس ٹوٹلی اون یو آپ نے یہ لگانا ہے تو آپ لگا لیں نہیں تو آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں گرمہ گرم نان کے ساتھ آپ اس کو کھائیں اوپر اس کے چارٹ مسالہ ڈالیں اور لیمو ڈالیں اور انجوائے کریں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ